آج ہی صادقہ باز میں لائف ٹیلر کی نئی برانچ کا افتتاہ کیا گیا وہ مناظر بڑے رکت امیز مناظر تھے جب ایک مالک نے اپنے ایک وفادار ملازم جو بہت پرانا ان کا ملازم تھا ان کو بلا کے جو ہے وہ ان سے فیتہ کٹوایا تو ان کے آنکھیں نم ہو گئیں اور یہاں پر جتنے بھی دیکھنے والے لوگ تھے وہ بھی حیرت میں پڑ گئے کیونکہ وہاں پہ بڑے بڑی شخصیات یہاں پہ مجود تھی لیکن انہوں نے اپنے ملازم کو بلا کے عزت دی اور ان سے جو ہے وہ فیتہ کٹوایا وہ ملازم ہمارسہ مجود ہے کیا نام ہے آپ کا کامران کامران کتنا عرصہ ہو گئے یہاں پہ کام کرتے ہوئے اور آج ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے آپ کو بتا تھا کہ آپ آج مہمانے ایک سوسی ہیں یہاں پہ نہیں بلکل نہیں پتا تھا کیسا لگا سرپرائز بہت اچھا لگا تو آپ روئے کیوں تھے یار مجھے تھوڑا تھا بتاؤ ملازمین کے ساتھ آج انہوں نے ملازمین کے ساتھ وفادداری نبھائیا آپ سب کے ساتھ یہ بہت بڑا مطلب کہ آپ لوگوں کے لیے میسج ہے تمام ملازمین کے لیے تو کیسا لگا تھا بہت اچھا لگا روئے کیوں تھے یہ تو بتاؤ تھوڑا تھا ناظرین پوچھنا چاہ رہی ہے اتنے خوشی ہیں بس ایک دم خوشی محسوس ہوئی نا تو بس رونا آگیا مجھے اختیاری میں آنسو نکلے بلکل جی اور ان کے مالک سر ایک تو بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ نہیں دکان کی کیا کرنا چاہیں گے سر آج ایک ملازم سے آپ نے فیتہ کٹوا دیا مجھے بہت خوشی ہوئی ہے میرا بہت پرانہ جو انہیں یہ ورکر تھا اور بہت ہی میری عزت کرتا ہے جیسے بھی جس جگہ بھی جس ٹیم بلاؤں اسی ٹیم یہ حاضر ہوتا ہے تو کوئی اس میں کمی کتائی والی بات نہیں مجھے بہت ہی خوشی آج میری دکان کے افتدائی سے نے کیا اور یہ جتنے بھی میرے ورکر ہیں سر جی ایک بات ایم پی ایس کو بھی بلا سکتے تھے ایم این ایس کو بھی بلا سکتے تھے اور یہاں پہ بڑے بڑے لوگ موجود ہیں ساتھ کا باز میں ایک ورکر کو ہی کیوں چنا بہ جی یہ ورکر جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں یہ گاڑی کے جیسے دو پہ یہ ہے نا یہ ہمارے ساتھ اللہ تعالی کی ذات یہ نہیں مجھے دے رہا ان کی قسمت کا بھی اللہ تعالی مجھے دے رہا تو یہ اللہ تعالی کی ایک طریقہ کار ہے کسی کے طرح کسے ملتا ہے کسے مطلب کوئی کرتا ہے اس کو روزی کے ایک جگہ مقرر ہے جس کے طرح ملتی ہے تو دینے والا اللہ کی ذات ہی ہے تو یہ میرے واسطے سب میرے لئے ایم پی ایم میں نہیں ہیں کیونکہ جو جس کی وجہ سے ہمارا جو انہیں چولا جر رہا ہے جو ہمارے کما کے دے رہے ہیں کچھ میری قسمت کا آرہا کچھ ان کی قسمت کا میرے پاس آرہا تو یہ کون کون سی تھوڑا سا میرے ساتھ آگے آجیں ہم آپ کے دکان کا ویزر کرواتے ہیں ناظرین کو اور آپ مجھے بتائیں کہ کون کون سی ورائٹیز جو ہے وہ آپ کے دکان میں جو ہے وہ پڑی سر میرے پاس جو نا کراچی کا کپڑا ہے بہت اچھی کوالٹی میں میں نے مگوایا ہے موسم کے حساب سے جس میں یہ شبیر ہے لکھانی ہے گل احمد ہے محروز ہے کافی مطلب کوالٹی جو اچھی اچھی کوالٹی ہے نا جو ہم اپنے دوستہ بیابا کی ڈمانڈ تھی جو اچھی کوالٹی میں کپڑا ہے وہ میں نے مگوایا تو انشاءاللہ میرے پاس جو ہے نا کوٹ بنتا ہے پینٹ بنتی ٹو پیس تھری پیس شیروانی دھولا سوٹ سفاری سوٹ کمیشل وار اور یہ چیزیں نا گاہ کی ڈمانڈ کے مطابق کپڑا مگوا کے تیار کر کے ہم دیتے ہیں اس لیے جو ہے نا گاہ کی ڈمانڈ تھی کچھ بازار میں بہت زیادہ راش ہوتا تھا کچھ لیڈیز تھی ان کے سیڑھیوں کے اوپر جانا مشکل تھا ہماری جو بہنیں تھی ان کو بہت پرابلم ہوتی تھی دوستہ باب کافی کسٹومر جائے سیڑھیں چندہ ان کے لیے ذرا پرابلم تھی تو میں نے یہ چیز سر جی ماشاءاللہ بہت اچھا اعتماد مطلب کہ اعتماد کی بنیاد اعتماد کرتے ہیں لوگ تو یہاں پہ آتے ہیں تو امید ہے آپ جو ہے وہ اسی طرح اپنا اعتماد جو ہے وہ قائم رکھیں گے جو کسٹومر حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں ساتھ کے بعد کے اوام آپ کے لوگ ان کے نام کیا میسے دیں گے میں انشاءاللہ کہوں گے انشاءاللہ ان کا اعتماد جو ہے نا وہی ہمارا کاروبار کا ایک ہے وہ ہمیں اعتماد کرتے ہیں آتے ہیں اور دلی طور پر جو آنا انشاءاللہ اچھے سے اچھا ان کو ڈیزیننگ ان کی سٹیجنگ کا جو ہے فٹنگ جو گاہ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے مطابق تیار کرتے ہیں انشاءاللہ اندھا بھی ان کی حظمت کرتے رہے ہیں بلکل جی بڑا ہی زوردست شاندار افتتاہ کیا گیا ہے یہ ورکر سے جو ہے یہاں پہ افتتاہ کیا گیا تو ایک ورکر کو بلا کے جو ہے ان سے فیتہ کٹوائے گیا تو ان کی آنکھیں جو ہے وہ نم تھیں اور یہی ورکر ہیں جس طرح آئی صاحب نے کہا باٹ صاحب نے کہ نہیں کہ بدولت جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو تمام کو جو ہے وہ رزق میر رہا ہوتا ہے تو ورکر کی عزت جو ہے وہ یقیناً ہر بندے کو کرنی چاہیے تو انہوں نے آج جو ہے مثال قائم کی ہے صادقباز میں اپنے ایک ورکر سے ادنا سے ورکر کو بلا کے جو ان کا وفادار ساتھی تھا پرانا دوست تھا بلا کے ان سے جو فیتہ کٹوائے گیا اور آج کا دن بڑا ہی شاندار تھا میں چاہتا ہوں آپ اپنے لئے بھی کلیپنگ کریں اور اپنے باٹسانس کے لئے بھی کلیپنگ کریں کہ آج اتنا زبردہ صاحب کا افتتاہ ہو گا ہے اور یقیناً یہ میرے لئے بھی بڑے عزاز کی بات ہے کہ میں نے آپ سب کی کوریج کی یہاں پہ آکے مجھے بھی خود بہت اچھا رہا یقین ہے میری آنکھیں بھی اس وقت جب وہ نم تھی جب انہوں نے جو ہے ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ آج کے مہمانے خسوسی یہ ہیں تو ان کو بلا کے جو فیتہ کٹوائے گیا تو اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دے بہت شاندار افتتاہ کیا گیا ہے لائف ٹیلر کا تو جو دھومیں دیکھ رہے ہیں ناظرین وہ ایک دفعہ ضرور یہاں پہ آئیں اپنے جو ہے وہ کپڑے سلائی کروائیں اس کے ساتھ سا یہاں پہ بہت اچھی ورائٹیز کا کپڑا ان کے پاس دستیاب ہے جو خود بھی پہنے اپنے دوستوں کو بھی پہنائیں اور اپنے رشتے احباب کو دوستوں کو جب وہ تحفہ میں بھیجیں آگے رمضان بھی آ رہا ہے آگے عید بھی آ رہی ہے تو آپ کو بہت اچھی ورائٹیز یہاں پہ ملیں گی بہت اچھا کپڑا یہاں پہ ملے گا اور بہت اچھے کاریگر یہ پیچھے میرے سارے جو کڑے ہیں یہ بہت اچھے کاریگر ہے آپ کو آج پتہ چل گیا ہونا کہ یہ بہت اچھے کاریگر ہیں جن کو یہاں پہ بھلاا کہ اتنی عزت دی گئی ہے تو میں اگین یہی کہنا چاہوں گا یہاں پہ ایک دفعہ ضرور عزت کریں